بانی پی ٹی آئی اور شاہ محمود قریشی سائفر کیس سے بری اسلام آباد ہائی کورٹ نے ٹرائل کورٹ کی سزائیں قلدم قرار دے دیں ٹرائل کورٹ نے بانی پی ٹی آئی اور شاہ محمود قریشی کو دس دس سال قید کی سزا سنائی تھی عدالت نے سزا کی خلاف اپیلیں بھی منظور کر لی مختصر تحریری فیصلے میں عدالت نے لکھا تیس جنوری کا ٹرائل کورٹ کا فیصلہ قلدم قرار دیا جاتا ہے بانی پی ٹی آئی اور شاہ محمود قریشی کو بری کیا جاتا ہے اگر بانی پی ٹی آئی اور شاہ محمود قریشی کسی اور کیس میں گرفتار نہیں تو رہا کر دیے جائیں چیف جسس اسلام آباد ہائی کورٹ جسس آمیر فاروق اور جسس میاں گل حسن اور انگزیب نے کیس کی سمات کی عدالت نے سپیشل پروسیکیوٹر سے کہا پروسیکیوشن نے جرم پورا ثابت کرنا ہوتا ہے سائفر کیس میں فائی ون سی کا تقاضہ پورا نہیں کیا گیا آپ نے ایک پری ریٹن ججمنٹ لکھی ہوئی ہے دوسری طرف شاہ محمود قریشی کی اڈیالا جیل سے رہائی ممکن نہیں رہنمہ پی ٹی آئی لاہور میں درج نو مئی کے کیسز میں پہلے سے گرفتار ہیں شاہ محمود قریشی کے خلاف لاہور میں درج نو مئی کے آٹھ کیسز زیر تفتیش ہیں سائفر کیس میں بانی چیئرمن کی بریت پر پی ٹی آئی کا جشن مٹھائیاں تقسیم کی گئیں عدالتی فیصلہ سنتے ہی پنجاب اسمبلی کے جاری جلاس میں ارکان نے ڈیسک بجا کر خوشی کا اظہار کیا چیمن پی ٹی آئی بریسر گوھر نے کہا پاکستان کی پچیس کروڑ عوام کے لیے یہ خوشی کا دن ہے ایک ناحق اور بے بنیاد کیس کا خاتمہ ہوا علیمہ خان نے کہا عدالتی فیصلے پر ہم خوش ہیں تمام کیس سے سرخرو ہوں گے ان کا مقصد یہی ہے کہ بانی پی ٹی آئی باہر نہ نکلیں عصد کیسر نے کہا پوری دنیا جانتی تھی سائفر کیس بے بنیاد اور من گھڑت ہے ہم جھکیں گے نہ ڈریں گے آگے بڑھیں گے مہربانو قریشی بولی طویل جدو جہد کی بطورت انصاف کا بول بالا ہوا بانی پی ٹی آئی نے کہا تھا سائفر کیس موکے بل گرے گا زین قریشی نے بھرپور سپورٹ پر کارکونوں کا شکریہ آدھا کیا پی ٹی آئی کے سینئر رہنما مہنس الہی نے کہا تیری کے انصاف کی جیت اور انصاف کا بول بالا ہوا بانی پی ٹی آئی جلد ہمارے درمیان ہوں گے سائفر کیس بنانے والوں کو سزا دلا کر دم لیں گے عوام نے دیکھ لیا سائفر کیس تو ختم ہو گیا توشہ خانہ سے تحائف لینے والے صدر اور وزیر آزم بنے ہیں وزیر علیہ خیبر پختون خالی من گنڈاپور کا اسمبلی جلاس سے خطاب کہا فوری پیسے نہ ملے تو بفاق ردعمل کے لیے تیار رہے پیسے نہیں دیں گے تو صوبے میں امن و امان کیسے قائم ہوگا وزیر علیہ کے پی نے پوچھا مہنگائی کرنے کے بعد پیسہ جا کہاں رہا ہے سابقہ فاتح کو اب تک پانچ سو ارب میں سے سو ارب روپے ملے ہم پوچھتے ہیں پیسہ کہاں استعمال ہوا تو وہ کہتے ہیں یہ غیر ذمہ دار ہیں حکومت سائفر کیس کے فیصلے پر ناخوش حکومتی ترجمان بریسر رقیل نے عدالتی فیصلے پر اپنے ردعمل میں کہا عدالتوں کو ادراک ہونا چاہیے سائفر حقیقت ہے قومی سلامتی پر کوئی سمجھوتا نہیں ہو سکتا قومی سلامتی کی دستاویز کو لہرہ کر سیاسی مقاصد کے لیے استعمال کیا گیا یہ کوئی عام معاملہ نہیں تھا قومی سلامتی کے ساتھ کھیلا گیا اس کی معافی نہیں ہے تفصیلی فیصلہ دیکھ کر رپیل میں جانے یا نہ جانے کا فیصلہ کیا جائے گا وزیر اطلاع تتا تارن نے نیوز کانفرس میں کہا بانی پی ٹی آئی نہیں تو پاکستان نہیں کہنے والے کسی اور ملک میں چلے جائیں متنازع ٹویٹ پر آدھی پارٹی کہتی ہے ٹویٹ کیا اور آدھی کہتی ہے نہیں کیا پی ٹی آئی کول آف فیلم میں تضاد کی واضح مثال ہے بانی پی ٹی آئی کے خلاف قانونی کارروائی کا فیصلہ پاکستانی عدالتوں نے کرنا ہے ترجمان امریکی محکمہ خارجہ میٹھیو میلر کا سائفر کیس کے فیصلے پر رد عمل کہا بانی پی ٹی آئی سے متعلق سوال کا جواب کئی بار دے چکے ہیں کیس پر مزید بات نہیں کر سکتا کیونکہ یہ پاکستانی عدالتوں میں ہے حالات کو مد نظر رکھ کر ہم مختلف امالک کے بارے میں فیصلے کرتے ہیں وزیراعظم شباز شریف پانچ روزہ دورے پر آج چین جائیں گے چینی مقیادت سے ملاقاتوں میں پاکستان پر واجب الاداب پندرہ عرب ڈالر کا کرزہ رول آور کیا جانے کا امکان بیجنگ کے علاوہ وزیراعظم جیان اور شنزن کے شہر کو بھی دورہ کریں گے چھے جون کو بیجنگ میں چینی صدر شیجن پنگ سے ملاقات شیڈول اہم معاہدوں اور ایم ایوز پر دستخط کیا جائیں گے ایم ایل ون ریلوے لائن ٹریک کی نظر سانے شدہ معاہدے اور سی پیک ٹو کے حوالے سے اہم معاہدے ہوں گے پنجاب میں غزب کی گرمی کے بعد عبر رحمت برس پڑا بلائی علاقوں میں مغربی ہواوں کا نیا سلسلہ داخل لاہور کے مختلف علاقوں میں آندھی کے ساتھ بارش سرگودہ گوجر خان علی پور چٹھا شرک پور شریف مرید کے میں بھی توفانی ہوا کے ساتھ بارش قصور میں مکان کے چھت گرنے سے چار بچے جہاں بہا کارٹ افراد سخمی ہو گئے پینڈی بھٹیاں ننکانہ صاحب اور دیگر علاقوں میں بھی گرد چمک کے ساتھ بارش محکم موسمیات نے سات جون تک بارش کی پیشکوئی کر دی غیبر پختون خان بلوچستان سندھ ازاد کشمیر اور گلگل بلتستان میں بھی بادل برسیں گے شدید گرمی کے ساتھ بدترین لوڈ شیڈنگ ملک پھر میں علانیاں اور غیر علانیاں لوڈ شیڈنگ کا سلسلہ جاری بجلی کا شارٹ فال پانچ ہزار اک سو بہتر میگا وارڈ تک پہنچ گیا لیسکو کو پچاس میگا وارڈ شارٹ فال کا سامنا لیسکو کے چھپن فیڈر سے بجلی کی غیر علانیاں لوڈ شیڈنگ کا سلسلہ جاری کوئٹا کے شہری علاقوں میں آٹھ دہی علاقوں میں اٹھارہ گھنٹے تک لوڈ شیڈنگ پشاور میں بھی آٹھ سے بارہ گھنٹے تک غیر علانیاں بجلی کی بندش لڑکانہ میں چودہ گھنٹے تک بجلی کی بندش سے شہریوں نے سر پکڑ لیا سستے بکروں کے لالچ میں ڈسکا کا بیوپاری کچھے کے ڈاکوں کے ہاتھیں چڑ گیا لوٹ لیا اور آگے بیچ دیا بیوپاری عمران پچاس روز بعد سونہ لاکھ روپے تعوان دے کر ڈاکوں کی کیٹ سے آزاد ہوا ڈاکوں بیوپاری عمران کو زنجیروں میں باندھ کر تشدد بھی کرتے رہے بیوپاری کا پولیس اور حکومت سے مدد نہ کرنے کا شک ہوا قومی اسمبلی کا بجٹ اجلاس بلانے کا شیڈول ایک بار پھر تبدیل وفاقی حکومت کا بجٹ پارہ جون کو پیش کرنے کا فیصلہ قومی اسمبلی کا اجلاس جومہ سات جون کو بلایا جائے گا وفاقی بجٹ وزیراعظم کی چین سے وطن واپسی کے بعد پیش کیا جائے گا اسلام آباد کے نون لگی ایمینیز نے الیکشن ٹربینل پر عدم اعتماد کا اظہار کر دیا الیکشن ٹربینل کی شفافیت اور غیر جانبدار ہونے پر اعتراضات اٹھا دیئے درخواست گزار تارک فضل چودھری راجہ خورم نواز اور انجمعقیل الیکشن کمیشن میں موقف اختیار کیا خدشہ ہے کہ انصاف نہیں ملے گا اس لیے موجودہ ٹربینل سے مطمئن نہیں ہیں ادھر ٹربینل کی تبدیلی کی تلخواستیں سماعت کے لیے مقرر الیکشن کمیشن آج سماعت کرے گا بلے کے نشان والے فیصلے پر لوگوں کو گمراہ کیا گیا انتخابی نشان واپس ہونے کے بعد تاثر دیا گیا سیاسی جماعت ختم ہو گئی اور اس کا جنازہ نکل گیا سپریم کورٹ میں سنی اتحاد کانسل کی مقصوص نشستوں سے متعلق اس کی سماعت کے دوران جسس جمال مندوخیل کے ریمارکس دوران اس سماعت تمام جماعتوں نے سنی اتحاد کانسل کی درخواست کی مخالفت کر دی اس پر چیف جسس قاضی فائزیسا نے کہا اس کا مطلب ہوا آپ سب اضافی ملی ہوئی نشستیں رکھنا چاہتے ہیں جسس جمال مندوخیل نے سوال پوچھا کیا انتخابی نشان واپس ہونے کے بعد آرٹیکل سترہ کے تحت قائم سیاسی جماعت ختم ہو گئی تھی جسس منی بختر نے کہا الیکشن کمیشن کے حکامات میں کوئی منطق نہیں لگتی جسس منصور علی شاہ نے ریمارکس دیئے کہ الیکشن کمیشن نے آزاد میدواروں کو سنی اتحاد کانسل میں شمولیت سے نہیں روکا مزید سماعت آج پھر ہوگی جسس بابر ستار کے خلاف مہم کیس میں وزارت ادیفہ کے ریپورٹ کو مستلت کر دیا گیا اسلام آباد ہائی کورٹ نے دوبارہ ریپورٹ جمع کرانے کا حکم دے دیا جسس بابر ستار کے خلاف سوشل میڈیا مہم اور فیملی کا ڈاٹا لیگ ہونے پر توہینی عدالت کے کیس کی سمات جسس محسن اختر قیانی نے ریمارکس دیئے مہم کا آغاز کرنے والے لوگوں کے خلاف تحقیقات کریں جو اصل لوگ ہیں ان کا تعیون کریں عدالت نے سسٹم سے دستاوی ذات نکالے جانے پر ڈی جی امیگریشن ڈپارٹمنٹ سے ریپورٹ طلب کر لی کہ اس کی سمات تین ہفتے تک ملتوی کر دی گئی حج کے لیے آزمین کے سعودی عرب پہنچنے کا سلسلہ جاری اب تک نو لاکھ پینتیس ہزار نو سو چیاسٹھ آزمین سعودی عرب پہنچ چکے سعودی خبر ایجنسی کے مطابق آٹھ لاکھ چینوے ہزار دو سو ستاسی آزمین فضائی راستے سے سعودی عرب پہنچے سنتی ہزار دو سو اسی آزمین زمینی اور دو ہزار تین سو ننانوے آزمین سمندری راستے سے سعودی عرب پہنچے